اسلام علیکم میں کوثر رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کرے ایسا ہی ہو سب اللہ کے فضل سب کے اوپر اللہ کا فضل ہو اور آج میں آئی ہوں مستی گیٹ یہ میرا لاس جو ہے وہ مستی گیٹ کا دروازہ رہ گیا تھا جو میں نے ایکسپلور کرنا تھا آج یہاں معمول کے خلاف زیادہ رش ہے بہت ٹریفیک ہے ویسے تو یہاں ہوتا ہی ہے بہت رش عموماً ہر دن ہی یہ ٹائم جو ہے اس وقت کوئی تقریباً ساڑھے چار بجرے ہیں اس وقت جو ہے وہ یہ سامنے موتی دروازہ ہے موتی بازار ہے تو اس وقت اس کی رون کے جو ہے کم ہو جاتی ہے یہ بازار کھلتا ہے کوئی تین سے چار بجے رات کو یعنی کہ صبح صبح ازانوں سے بھی پہلے اور پورے پاکستان سے رون کے ہاں جھوتے لینے کے لیے آتے ہیں جھوتوں کا بازار ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کالزہ، شہروز شیوز، ٹرسٹ موتی پلازہ تو اس طرح سے یہ یہ ہے جھوتوں کا بازار اور آج یہاں پہ بہت زیادہ اس وقت رش یا پتہ نہیں کیوں حالانکہ اس وقت رش کم ہو جاتا ہوتا ہے دکانے جو ہے نا وہ تقریباً ایک بجے سے لے کے اور تین چار یا پانچ بجے تک عموماً سارا بازاری بند ہو جاتا ہے کیونکہ ارلی اندہ مورننگ یہ بازار کھل جاتا ہے یہ مستی گیٹ جو ہے یہ کافی یہ بھی بنایا اکبر شہنش آکبر کے دور میں اور ان کا ایک ملازم تھا اس کا نام تھا مستی پلوچ اس کے نام پہ جو ہے وہ اس دروازے کا نام رکھا گیا اور ایک زیادہ یہی پر کہیں دروازہ تھا اب وہ دروازہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے دروازے جو ہے وہ گیت گئے ہیں جیسے ٹکسالی نہیں ہے یکی گیٹ یا زکی گیٹ نہیں ہے جائشہ آلم گیٹ نہیں ہے اور وہ شہر ہے یہ بہلا گیٹ بھی نہیں ہے لیکن یہی پہ تھا اس کے بارے پہ دو روایات ہیں ایک تو یہی چھو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مستی پلوچ ان کا نام تھا اور ان کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا ان کے ملازم محافظ تھے ان کے نام پہ رکھا گیا دوسری جو ہے وہ اس کے بارے پہ یہ ہے کہ شہنش آکبر تھے ان کی جو بھالتا کی جودہ بھائی ان کا پھر نام کیا وہ چینج پلکے مریم زمانی رکھ دیا گیا تھا اور وہ مریم زمانی کے نام پہ جو ہے ایک مسجد بنی اور اس مسجد کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے گیٹ کا نام مسجدی گیٹ بھی رکھا گیا اور مسجدی گیٹ سے ہوتے 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 وہ مسجدی گیٹ ہو گیا لیکن مجھے پہلے والی روایت صحیح لگتی ہے مجھے یہ والی روایت صحیح نہیں لگتی اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم یہاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائک سیدھی جا رہی ہیں آگے جا کے یہ بازار سکت ہو جانتا ہے اور کچھ آگے جا کے یہاں سے شروع ہو جاتی ہے موٹی بازار کی دکانیں ان دکانوں کے بیچ ہی میں بازار کے بیچ ہی میں مسجد ہے مسجد شاہی بیگم شاہی اس کا نام ہے جو میں نے ایسپلوڈ کی تھی جس کی میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے اور جناب وہ جو مسجد ہے وہ مسجد یہاں سے کافی دور ہے مطلب وہ اتنی دور ہے کہ اس کے نام پہ دروازہ جو ہے وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ دروازے کا نام ہو سکتا تھا ابھی وہ مسجد کیونکہ زیر تعمیر ہے جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ پھر ایکسپلوڈ کروں گی اور اس طرح سے یہ وہ پہلے والی روایت مجھے صحیح لگتی ہے مسجد بلوچ والی یہ میرا آخری دروازہ لاہور کا رہ گیا تھا جو میں نے ایکسپلوڈ نہیں میں کر پائی تھی کسی وجہ سے دھرمی بھی بہت تھی کچھ اور بجیو بات تھی جس کی وجہ سے میں آن نہیں پا رہی تھی دھرمی آج بھی ہے لیکن ہوا چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پتے ہل رہے درختوں کے اور موسم اچھا ہے الحمدللہ آج ستائیس ہاں ستائیس جولائی ہے اور یہ میرا لاہور کے بارہ دروازے اور ایک موری اس کا لاسٹ دروازہ میں آج کر لی ہوں ایکسپلوڈ ہو گیا یہ میں نے کیا اس کے بارے میں جو مجھے نولیج تھی میں نے بتائی آپ کو باقی ایک چیز جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی میں نے پورے لاہور کے یہ بارہ دروازے اور ایک موری جو ہے میں نے ایکسپلوڈ کی اور اس میں جو میں نے ایک بات جو نوٹ کی وہ یہ تھی کہ پورے بارہ کے بارہ دروازے پورا اندرون اور ایک موری ان سب میں جو نالیاں ہیں وہ کھلی میں ہیں اور خاص طور پر اگر ہم بھاٹی کا ذکر کریں جہاں پہ علامہ اکبال صاحب کا گھر ہے ان کے چکوترہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے اس کے نیچے بھی نالی ہے اور وہ نالی کافی چوڑی یعنی کہ ہے اور کھلی ہے اور اتنی مکھیاں اور سمیل اور آپ دیکھیں کہ اسے کتنی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور اس کے لیے ضرور ایک دیئے ہونا چاہیے کہ چلے دیکھیں پرانے لوگ تھے پرانے وقتوں کے انہوں نے تو نالیاں بنا دی لیکن اب کیا ہمارا کام نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کا یہ کام نہیں تھا کہ ان کو بند کر دیا جائے ان کو کور کر دیا جائے یہاں کے لوگ بھی ان بنیادی سہولتوں کے حددار ہے یقیناً میری ریکویسٹ ہے اگر کوئی کوئی ایسا بندہ مجھے سن رہا ہو جو یہ کر سکتا ہے جو کرنا چاہتا ہے یا جو کرنا چاہے تو وہ یہ کام ضرور کرے کہ نالیاں جو ہیں پلیز اندرون کی ساری نالیوں کو کور کیا جائے اوپر سے ڈھکا جائے تاکہ بیماریوں سے نجات ہو اور اتنا تافن سا پھیلا ہوتا ہے کہ سمیل آ رہی ہوتی ہے اس کا ضرور صدباب ہونا چاہیے نالیوں کو کور ہونا چاہیے وہ پرانی باتیں پرانے چیزیں تھی اب تو ہر چیز جو ہے وہ جدید ہو گئی ہے نئے چیزیں نئے لوگ نیا زمانہ تو نالیاں پرانی اسی طرح سے کیوں ہیں ان کو کور کیوں نہیں کیا جا سکتا لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کر سکتے ہیں اگر کم وہاں کے لوگ مجھے سن رہے ہیں تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے تو یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی تھی اور خاص طور پر جن دنوں میں بھارٹی گیٹ ٹکسالی گیٹ اور موری گیٹ ان جگہوں پہ میں گئی ہوں ان دنوں بارشی کا سیزن تھا اور بارش کے دنوں میں وہاں پہ زیادہ سمیل تھی کہ میں بات کرتی تھی تو میرے سے کھڑے ہونا بھی میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا یہ ذرا مجھے ایک چیز وہ نہیں اچھی لگی اور اس کے لیے اچھی کیا یہ مطلب مناسب نہیں ہے یہ چیز یہ رونا جاییز کیلی زیادہ کچی نکچ